ہم بات کرنے والے ہیں گراف اور اس میں جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہ گراف کیا ہوتا ہے اور اس میں جو وہ کیا ہوتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف یہ گراف کیا ہوتا ہے گراف مختلف قوانٹیٹیز کے درمیان انفرمیشن کو تصویر کی صورت میں ظاہر کرتا ہے ٹھیک ہے جس طرح سے یہ گراف دکھایا گیا ہے یہ رائس کا جو ایکسپورٹ ریٹ ہے ٹھیک ہے ملینس روپیز میں ایک ہے کہ 2001 میں اتنا ایکسپورٹ ہوا تھا ٹھیک ہے اور جو 2002 میں اتنا ایکسپورٹ ہوا تو یہ کیا کر رہا ہے تصویر کی صورت میں یئرلی بتا رہا ہے کہ کس کس یئر میں کتنا کتنا ایکسپورٹ ہوا تھا ٹھیک ہے ایک اور گراف اگر ہم دیکھیں سکورز کے جو ٹیم کے سکور ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں اس میں تو رنز کے حوالے سے ٹھیک ہے اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ بھی کیا ہوتے ہیں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں اس میں بھی ویریابل استعمال ہوتے ہیں یہ جو رن ہے یعنی کہ رن اور جو اوور یہ دونوں بھی ویریابل ہیں یہاں پہ جو ایکسپورٹ ریٹ ہے یہ بھی ویریابل ہے اور جو یہ ہے کہ یہ بار بار تبدیل ہو رہے ہیں اس لیے ہم انہیں ویریابل کہتے ہیں آگے چل کر ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ویریابل کیا ہوتے ہیں تو یہ کیا کر رہا ہے گراف کیا کرتا ہے کہ دو قوانٹیز کی درمیان انفرمیشن کو تصویر کی صورت میں ظاہر کرتا ہے اور فیزکس میں ابجیکٹ کی مشن کو ظاہر کرنے کے لیے گراف بہت اچھا طریقہ ہے اگر ہم دیکھیں کہ ڈسٹینس اور ڈسپلیسمنٹ جو دونوں ایک دوسری کی درمیان کیا ہیں انٹرچینجی بل ہے اگر یہ دونوں سٹریٹ لائن میں ہوں یا پھر سپیڈ اور ویلاسٹی کو دیکھیں جب یہ سٹریٹ لائن میں ابجیکٹ موو کرے تو یہ بھی انٹرچینج بولتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیسے اگر یہاں پہ ہم یہاں پہ ایک بال رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے اگر یہ بال یہاں سے سٹریٹ لائن مو کرتا ہوا اس مقام پر آ جائے تو کیا ہوا یہ سٹریٹ لائن یہاں سے لے کر یہاں تک جو ڈسٹنس ہوگا یا ڈسپلیس میں ڈسٹنس ڈسپلیس میں ڈسپلیس میں دونوں سیم ہوگے سویم ہوں گے تو یہ اس طرح سے پکٹوریل میں اچھی طرح سے نظر آ رہا ہے اگر ہم اس کا گراف درا کریں تو گراف کیا ہوگا اس کا وہ بھی سٹریٹ لائن ہوگا ٹھیک ہے سٹریٹ لائن ہوگا اور یہ میں نے ایکزمپل کے طور پر یہ رکھا ہے اگر اس میں ہم پھر سپیڈ اور ویلاسٹی کو بھی دیکھیں جو سٹریٹ لائن میں اگر ابجیکٹ مو کر رہا ہے تو وہ بھی انٹرچینجی بل یعنی کہ ایک دوسرے کے سیم ہو سکتے ہیں انٹرچینجی بل ہو سکتے ہیں تو اب چلتے ہیں کیا ہوتی ہیں the quantities between which a graph is plotted are called the variables یعنی کہ وہ quantities جن کے درمیان graph draw کیا جاتا ہے جن کے درمیان graph plot کیا جا سکتا ہے تو ان کو ہم variable کہتے ہیں اس لیے graph صرف ان quantities کے درمیان plot کیا جا سکتا ہے جن کی values بار بار تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے one of the quantities اور اس میں جو quantities ہوں گی اس میں دو quantities ایسے دو quantities ہیں ٹھیک ہے کہ ان کے درمیان دو quantities کے درمیان graph draw کیا جا سکتا ہے تو کیا ہوتا ہے one of the quantities is called independent quantity اس میں جو ایک quantity ہوگا سہم independent quantity کہتے ہیں and other quantity the value of which varies with independent quantity جس کا جو value ہے وہ آزان دانہ طور پر تبدیل ہوتا رہتا ہے اس کا dependent quantity تو اسے ہم dependent quantity کا نام دیتے ہیں اگر یہاں پہ اس graph میں ہم دیکھیں جو distance ہے یا پھر time ہے second میں تو یہ دونوں کیا ہیں variable ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب graph بڑھ رہا ہے تو ان کے values جو ہیں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں variables میں ہمیشہ variables جو بھی ہوں گے ان کے value تبدیل ہوتے رہتے ہیں variables کے کبھی قیمت سیم نہیں ہو سکتے اس لیے ہم انہیں variables کا نام دیتے ہیں تو اس graph میں کیا ہے in this graph both quantities distance and time are variables distance اور time دونوں variable ہیں کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ change with respect to time یہ time کے لحاظ سے change ہوتے جا رہے ہیں variables can vary with respect to time جو variables ہیں وہ time کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے جاتے ہیں یہ تھا دوستو ہمارا آج کا لیکچر اگر آپ لوگوں کوئی question ہو تو آپ لوگ نیچے ضرور comment کیجئے گا جای؟ نیچے nyavenین ... اور ڈال ڈال